جسٹس صاحب سے بڑے عدب صاحب بڑے اچھی بات انہوں نے کہی اور میں بھی آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا آپ نے انٹرو میں جو گفتگو کہی ہے وہ زیادہ مناسب بات ہے ہماری باتوں سے کہ یہ بدقسمتی کے رویہیں ایسے نہیں ہونے چاہیے سب کو زمانداری کے ساتھ باتیں کرنے چاہیے ایک ہے سٹیٹمنٹ دینا ایک ہے مسلسل ایک ہتھیار بنا لینا یعنی اچانک گفتگو کرتے تقریر کرتے کرتے ہم سے بھی کبھی غلب بات نکل جاتی ہے پھر بندہ اس کی معذرت کر لیتا ہے یا آئندہ اس کو ریپیٹ نہیں کرتا اگر قیادت سے لے کے سیکنڈ تھرڈ فورت ٹیئر تک یہ ایک ہتھیار بن جائے کہ آپ نے یہی طریقہ ہتھیار کرنا ہے اور ان کے اوپر اتنے اٹیک کرنا ہے کہ وہ ڈیفینسیو ہو جائیں اور آپ کا حکم ماننے لگیں تو اس کو کیا تھرٹ نہیں لینا چاہیے یہ رویہ جو ہے میرے توحیال میں اس کو تھرٹ نہیں لینا چاہیے باقی آپ لوگ اس کو جیسے بھی جسٹیفائے کریں میں جان سے مار دانے کے دھمکی کی بات نہیں کر رہا اگر آپ مسلسل لوگوں کو دھمکی دیتے رہے جو نبو رہ جائے نا خود عمران کا وہ قابل ستائش نہیں ہے اس کے اوپر تنقید کی جانی چاہیے وہ تو گالیاں والی بات کرتے ہیں تنقید سے تو کام نہیں بنتا نا یہ تو تنقید سے بیانڈ چلے گئے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ حکومت اچھی نہیں ہے اور ہم اسے ڈسیگری کرتے ہیں یا الیکشن کمیشن یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں الیکشن کے فیصلے جو ہیں وہ نائنصافی پر مبنی ہیں لیکن پوری دنیا بھائی بشمول پاکستان اظہار رائے کے اوپر ایک قدغن ہے اور وہ ہے تشدد کی ترغیب آپ تشدد کی ترغیب نہیں آپ الیکشن کمیشن کو جو مرضی کہیں لیکن آپ تشدد کی ترغیب نہیں دے سکتے یہ بات عمران خان نے آپ کو پتا ہے جو لوکل ایک جج صاحبہ تھی ان کے بارے میں بھی کی بعد میں ان کو معافی مانگنی پڑی ان کے کورٹ میں جا کے یہی بات جو ہے وہ اس کیس میں بھی ہوئی ہے کہ جب خاندانوں کا نام لے کر کہا کہ ہم پیچھا کریں گے ہم تمہیں سزا دیں گے تو this is incitement to violence آپ نا صرف آپ ایک جو تنقید ہے آپ اپنے دیکھیں نا جو political leader ہے وہ اپنے جو کارکون ہیں ان سے بھی بات کر رہا ہوتا نا ٹیلیویجن کے اوپر تو ان کارکونوں کو یہ ترغیب دینا ہے کہ یہ ان کے خاندانوں کے بیچے جانا درست ہے اور اچھا طریقے کار ہے تو تشدد کی ترغیب بھی نہیں دی جانی چاہیے تیسرا جو ایک بات ہوئی سر ان باتوں کے اوپر آپ ایک سو چوبی سیل لگانا شروع کریں گے تو آپ جلسوں میں تقریب کر کے مجھے دکھائیے گا پھر آپ ساروں کے اوپر ایک سو چوبی سیل لگے گی کچھ چیزوں کے اوپر آپ کو اور اداروں کو دل بڑھا کرنا چاہیے ادلیہ سے کہ اگر یاد ادلیہ یہ کہے کہ نحال کے ساتھ غلط میار ڈیٹامن ہوا غلطی ہوئی ہم اس سے معافی مانگتے ہیں اور یہ غلط فیصلہ ہوا ان کا پولیٹیکل کریئر تباہ ہوا ان کو چھے مینے جیر جانا پڑا باقی دو کے ساتھ بہت سکتی والا معاملہ تھا پانچ پانچ سال کے لیے اگر وہ پریسیڈنٹ آج تک قائم ہے تو پھر وہی میار سب کے لیے ہونا چاہیے میری آرٹیکل پچیس کے لیے توقع ہے کہ جب قانون کے سامنے سب برابر جواب دے ہیں پھر قانون نے ٹریٹ بھی سب کو برابر کرنا ہے اداروں کا دل بڑا کرنے کی جو بات ہے نا ملک صاحب اداروں کو دل بڑا کرنا چاہیے کرنا چاہیے پھر میں وہی کہوں گا اگر میں ایک دفعہ دو دفعہ کوئی ایک بندہ یہ غلطی کر دیتا ہے ادارے کو کہتا ہے تو پھر اور بات ہے لیکن اگر ایک کنسسٹنگ پولیسی ہو کہ آپ نام لے لے کے اس کے عدے کا نام لے لے کے اس پورے ادارے کا نام لے لے کے دھمکیاں دے برا کہیں گالیاں دے گالیاں کیوں دی جاتی ہیں آپ اگلے کو غصہ دلانا چاہتے ہیں تاکہ وہ غلط کام کرے آپ کے خلاف کو ریئر کرے آپ اگلے کو گالیاں دیتے ہیں اس کو ڈی مورالیز کرنے کے لیے اس کا مرال گر جائے تاکہ وہ آپ کا حکم ماننا شروع کر دے یہ ہتھیار کے طور پہ اگر آپ یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو یہ نامل گفتگو والی بات نہیں ہے جو معذرت سے ٹل جائے میں معافی چاہتا ہوں میں بالکل میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ لفظوں کے اوپر یوں پکڑ نہیں ہونی چاہیے لیکن لفظ بھی کسی حد کے اندر ہی ہونے چاہیے گالی نہیں استعمال کے دھمکی استعمال کے نتیج تک یہ دیکھیں آپ نے خود دکھایا میں دورا دیتا ہوں دو نمبر گھر کا نوکر بددیانتدار بزدل فراڈ عمران خان اس شخص کے لیے کہہ رہے ہیں جس کا نام ان کے دسخت سے ہمارے سامنے آیا تھا ایس پرائیم نیسٹر انہوں نے اس کو نومینیٹ کیا ٹھیک ہے انہوں نے نومینیٹ کیا اور اگر اس کے بعد اس شخص نے جب دسکہ میں بیس پریزائیڈنگ افسر جو ہیں ان کے اغواہ پر نوٹس لیا گولیاں چلنے پر نوٹس لیا خواتین ووٹروں کو حراسہ کرنے پر نوٹس لیا اس سیلیکشن کو ریورس کیا تو وہ دو نمبر ہو گیا وہ گھر کا نوکر ہو گیا یہ جو طریقے کار ہے اور یہ میں بات قیرہ صاحب کی دورانہ چاہتا ہوں کہ یہ جو حملے ہیں آئینی اداروں کے لوگوں پر نام لے کر یہ ان کو دباؤں ملانے کی کوشش ہے ان کو ان پر دباؤں ڈالا جا رہا ہے اگر یہی دباؤں ڈال کے آپ ان اداروں کے جو عمل ہے اس کو مجروع کرتے ہیں ان کو متاثر کرتے ہیں ان کی فیرنیس کو روکتے ہیں تو یہ کتنا بڑا جرم ہے